اور یہ ایک جو ہے نا فونٹن ہے وڈن اور اس سبیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں سے اگر کوئی پانی ایک دفعہ پی لینا تو وہ دوبارہ کبھی نہ کبھی جو ہے یہاں سرائیوو آئے گا یہ ہے سیٹی ہال سرائیوو کا سیٹی ہال ہے اور یہ پہلے لائبریری ہوا کرتی تھی اس کو سٹبن ہاؤس کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اس گھر کی ایک اور انٹرسٹک سٹوری ہے جو مجھے بڑی اچھی لگی تھی یہ لائٹن بریج ہے اور یہ بھی کافی پرانا ہے آٹومنڈ دور کا بریج اور سب بڑے ایکسائٹن تھے کیبل کار کے لیے تو اب ہم جو ہے نا کیبل کار میں اوپر جا رہے ہیں اور یہ ہے سنسیٹ کا ویو بڑا ہی پیارا اور خودصورت سب ویو ہے ماشاءاللہ اسلام علیکم ویلکم ٹو دس ویڈیو تو آج جو ہمارا دوسرا چکر ہے ٹنل ٹنل آف تا ہوپ کے لیے تو آج دیکھیں گے کہ آج چانس ملتا ہے ہمیں کے نہیں کہ کل ہم جب آئے تھے تو اس وقت بند ہو گیا تھا لیٹ ہو گئے تھے آج ہم دوبارہ آئے ہیں تو سرائیو کے اگر آپ نے پچھلے ویلاغز نہیں چیک کیے تو ضرور چیک کیجئے گا بہت ہی انٹرسٹک انفرمیٹیو اور مزے کے ویلاغز ہیں آئی ہوپ کہ آپ انجوئے کریں گے تو آج جو ہے یہ لاسٹ ویلاغ ہے سرائیو کا اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے موستر جائیں گے تو وہاں پر جو وہاں کی چیزیں ہیں وہ ایکسپلور کریں گے کیا کچھ ہے وہاں پر تو آج جو ہے نا ٹنل آف ہوپ دیکھتے ہیں اندر سے بھی دیکھیں گے اور اس کی کیا ہسٹری ہے وہ ساری جانیں گے یہ آپ کو بارز نظر آ رہی ہوگی اس کے دوسری طرف جو ہے نا وہ ائرپورٹ ہے تو چھوٹا سا ائرپورٹ ہے لیکن بہت اچھا خوبصورت ہے ماشاءاللہ اور جیسے یہ بوزویا کنٹری بھی اتنا بڑا نہیں ہے اسی حساب سے جو ہے نا بہت ہی تھوڑے جہازہ آتے ہیں یہاں پر لیکن یہ ہے کہ بہت ہی اچھا ہے اور ایریا یہ بہت اچھا کوائٹ ایریا ہے اور کچھی پکی اور چھوٹی چھوٹی گلیاں بھی ہیں بلکل جو ویلج وائبز ہوتی ہیں وہ یہاں پر آپ کو ملتی ہے اور بہت ہی پیارا ہے یہ جو علاقہ ہے یہ وہ گھر ہے جہاں پر ٹنل ہے اور باہر سے آپ کو بلکل پتہ نہیں چلتا کہ اندر ٹنل تھا لیکن یہ فیملی ہے جن کا وہ گھر تھا اور اسی گھر کے اندر ٹنل بنایا گیا تھا تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس زمانے میں استعمال کی گئی تھی تو ابھی بھی انہوں نے میوزیم بنا دیا ہے ساری چیزیں انہوں نے کھی ہوئی ہیں یہ انٹرنس ہے جیسے آپ یہاں پر انٹر ہوتے ہیں تو یہ اس طرح سے یہ بنایا گیا ہے کچھ نیٹس سا لگایا گیا ہے ان کی آرمی کا جو یونی فارب ہے وہ بھی اسی کلر میں ہے آج بھی موسم ماشاءاللہ بہت اچھا ہے تو ابھی جو ہے ہم باہر سے سارا دیکھیں گے اور اس کے بعد ٹنل کے اندر جائیں گے اور اس طرح سے اس وقت لوگوں کا جو رہائش ہوا کرتی تھی اور وہ اپنا طرز زندگی کیسے گزارتے تھے وہ یہاں پر دکھایا گیا تھا اور ابھی بھی کچھ چیزیں جو ہے رکھی گئی ہیں اندر اور یہ ساری چیزیں جو ہے آرمی کی ہے اسلح ہو گیا اور ان کے یونی فارب وغیرہ جو ہے وہ بھی یہاں پر ایجادگار کے طور پر رکھے گئے ہیں تو ایسی جگہ پر یہ جو ہسٹوریکل جگہ ہے نا یہاں پر جا کے نا یوں لگتا ہے کہ ابھی بھی جو ہے نا اسی دور میں ہیں عجیب سی جو ہے وہ اداسی والا ماحول ہے یہاں پر اور یہاں پر یہ چھوٹی سی ایک شاپ ہے یہاں سے آپ چیزیں خرید سکتے ہیں یہاں پر جو نا کافی چیزیں جو ہے نا وہ بنائی گئی ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں باہر سے دکھانے کی کوشش کر ریو گلاس ہے تو اس لیے جو نا اچھے سے نظر نہیں آ رہا بعد میں گئی تھی اندر لیکن اس وقت میں نے یہاں پر کوئی کلپ نہیں لیا سرائیوو ٹرنل جو ہے اس کو سپاسا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور ٹرنل آف ہوپ انگلش میں اس کو ٹرنل آف ہوپ کہا جاتا ہے اور اس کو جو ہے نا تعمیر کیا گیا تھا نائیٹین نائیٹی تھری میں مارچ اور جون میں مارچ اور جون کے درمیان جس ٹائم پر جو ہے نا سرائیوو میں محاصرہ کیا گیا تھا جنگ بندی ہو گئی تھی تو اس وقت اس کو تعمیر کیا گیا تھا اور اس کو جو نا جو بوزنین آرمی ہے انہوں نے اس کو تعمیر کیا تھا یہ دیکھیں کہ کتنا زیادہ ڈیمج ہوا جنگوں میں یہ یہاں پر ٹرنل کے باہر جو نا انہوں نے ساری پکچرز بیرا لگ گئی ہے یہ بچہ دیکھ رہے دیکھیں پوری دیوار پر جو نا یہ ساری تصویریں لگی ہوئی ہیں اس طرح سے یہ کتابیں اور خون یہاں پر یہ لوگ اس طرح سے کیسے وہ استغفراللہ کتنا زیادہ جو ہے نا اس ملک کو برباد کرنے کی کوشش کی گئی یہ ٹنل کافی بڑی تھی اور یہ نکلتی تھی جو ہمسائے تھے سرائیو کے ہمسائیات دوبریجا اور بطمیر تھے وہاں تک جاتی تھی اور اس کو جو ہے نا نام دیا گیا تھا ڈی بی اور کھانے بھی نیکی اشیاں اور جتنے بھی جنگی سامان اسلام وغیرہ ہوتا تھا اور تیبی امداد وغیرہ وہ ساری اسی راستے سے شہر میں داخل ہوتی تھی اور جو لوگ باہر نکل پاتے تھے وہ بھی اسی راستے سے نکلتے تھے تو یہ جو ٹنل ہے نا اس کا بہت بڑا پارٹ تھا جو آرمی کی جو چیزیں اسلام وغیرہ چاہیے تھا جو ان کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے چیزیں استعمال کرنی پڑتی تھی نا تو وہ ساری اسی راستے سے آتی تھی اور جیسا میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ آرمی نے بنایا تھا تو اسی وجہ سے نا اس وقت جو ہے سرائیو میں سیج آف سرائیو ہو چکا تھا تو پھر نا اور کوئی راستہ نہیں تھا باہر جانے کا اور یہ واحد راستہ تھا اور جس کی وجہ سے اس وقت جو لوگ سروائیو کر پائے تھے وہ اسی وجہ سے کر پائے تھے جیسے سٹارٹنگ میں میں نے پکچر دکھائی تھی کہ یہ کسی کا گھر تھا یہ فیملی ہے وہ جن کا گھر تھا اور ان لوگوں کا بہت زیادہ پارٹ تھا آج اگر یہ سرائیو ٹنل جو ہے بنایا گیا ہے میوزیوم تو یہ ان کی وجہ سے تھا اس وقت اتنی اس پر توجہ نہیں دی گئی تھی تو جو ہے گھر کے اونر جو ہیں انہوں نے جو ہے یہ ساری چیزیں ہیں جتنی بھی اس ٹنل کو بنانے میں استعمال کی گئی تھی اور جن لوگوں کی ڈیتھ ہوئی وہ ان کے یونی فارم وغیرہ جتنی چیزیں یہاں پر رکھی گئی ہے نا وہ ان کی اپنی مدد آپ کے اتحت انہوں نے وہ ساری چیزیں ایزا میمری رکھی تھی کیونکہ جنگ کے جو ہے نا یہ وہ لوگ تھے جو شامل تھے تو ان کے لیے نا یہ ایک میمری تھی انہوں نے یہ سوچا تھا کہ یہ ہماری ہسٹری ہے تو ہمارے بچوں کو یہ ہسٹری یاد رہنی چاہیے بھولنی نہیں چاہیے ٹنل کے اندر لکڑی کا کام کیا گیا ہے اور میرے جتنے لوگ تو آرام سے یہاں سیدھے کھڑے ہو کے چل سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا اونچا بندہ ہونا تو پھر جو ہے نا آپ سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے اور کافی جو ہے ڈر بھی لگ رہا تھا تو یہ لائٹس وغیرہ لگی ہوئی ہیں آرام سے آپ جا سکتے ہیں نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لکڑی کا جو ہے نا وہ کام ہے اور ساتھ میں جو ہے ریل سی بنائی گئی ہے تو یہاں پر ایک جیسے ٹرالی سی نہیں ہوتی ویسی ٹرالی تھی تو وہ یوز کی جاتی تھی جو چیزیں باہر سے لائی جاتی تھی اس طرح سے جو ہے وہ اور پائپ بھی لگے ہوئے تھے تاکہ جو نا پانی وغیرہ کوئی جو در نہ آ سکے اور باقی جو ڈیمج ہوا تھا وہ بھی اسی وجہ سے فلڈ وغیرہ ہوتے رہے اور یہ ڈیمج ہو گیا ہے کافی زیادہ اب تو صرف یہ آئی تینک ٹورٹی میٹر جو ہے اس کو کھلا رکھا گیا ہے صرف ویزیٹنگ کے لیے اور ایز ای میوزیم اس کو سیو کیا گیا ہے باقی جو ہے اب وہ سارا ختم ہو چکا ہے اب ہم جو ہے ٹرال سے باہر آ چکے ہیں تو جو سرائیو ٹرنل کا میوزیم ہے وہاں پر ایک چھوٹی سی اٹھارا منٹ کی فلم بھی دکھائی جاتی ہے اور جنگو کی تصویریں فوجیو کا اسلا جنڈے فوجیو کا یونی فارم اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہیں اور جتنی بھی اس زمانے میں طبیعی امداد کیسے کی جاتی تھی وہ بھی سارا دکھایا گیا تھا یہ چیزیں جو استعمال کرتے تھے اس زمانے میں اور جب ٹرنل بنایا جا رہا تھا تو جو جو چیزیں استعمال کی گئی وہ ساری یہاں پر رکھی گئی ہیں یادگار کے طور پر جنگو کو حتم ہوئے ابھی اتنا عرصہ نہیں ہوا جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ اس کو یہ جو ٹرنل ہے 1993 میں بنایا گیا ہے تو اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہوا ابھی بھی بہت ساری لوگ اس وقت جو سروائیو کیے تھے ابھی بھی موجود ہیں تو ایک میں نے ڈاکومنٹری دیکھی تھی اس میں وہ ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں پر آپ باہر جب گھومتے پھرتے ہیں جو لوکل لوگ ہوتے ہیں نا ان کے چہروں پر ابھی بھی ایک اداسی سی ہے لیکھ جو لوگ یوں لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی اسی جو وہ لمحے تھے نا وہ ابھی بھی اس سے نہیں نکلے ٹائم لگتا ہے چیزوں کو بھولنے میں ویسے بھی آپ کی لائف میں کوئی چھوٹی موٹی اس طرح کی تلخی ہو جاتی ہے تو آپ کو وہ یاد رہ جاتی ہے لیکن یہ اس طرح کی چیزیں تھیں ہر طرف آگ خون خرابہ اور لاشیں اور بچوں کی بڑو کی اور اس کنٹری میں جو ہے نا بہت زیادہ ظلم کیا گیا تھا بچوں عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ نا تو اب جب صرف ہم دیکھ رہے تھے تو تب بھی جو ہے نا وہ یوں لگتا تھا کہ ہم اسی زمان میں چلے گئے ہیں اور جو پکچرز لگائی گئی ہیں وہاں پر دکھایا گیا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملتی تھی اور بھو کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ ناغر ہو چکے تھے یہ سارا جو ہے نا میپ بنایا گیا ہے یہ ائرپورٹ ہے اور ائرپورٹ کے نیچے سے گزرتی ہے یہ یلو لائن جو نظر آ رہی ہے یہ ٹنل ہے تو یہ اور ائرپورٹ کے نیچے سے گزرتی ہے آپ اوپر سے یہ ائرپورٹ جو ہے نظر آ رہا ہے یہ بھی بڑا ہی خوبصورتی کے ساتھ اور بہت ہی پیارا بنایا گیا ہے یہ روڈ ہے ساتھ میں تو یہ پورا ائریا دکھایا گیا ہے کہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پر جا کر ہتم ہوتی ہے سارا ڈیٹیل میں یہاں پر اس میپ میں دکھایا گیا ہے اگر آپ انٹرسٹڈ ہو تو آپ ویکی پیڈیا پر جائے نا تو وہاں پر اس کی پوری ہسٹری مل جاتی ہے پوری ڈیٹیل میں آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹنل بھی دیکھ لیا ہے اور میوزیم بھی ہم نے چیک کر لیا ہے دیکھ لیا ہے تو اب جو ہے نا ایک اور جگہ ہے وہاں پر چلتے ہیں یہ جگہ جو ہے نا یہاں پر میں نے کچھ پکچرز بھی لی تھی اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر لوگ جو ہے جب بہت زیادہ شلنگ بھی گیرہ ہوتی تھی تو گروہ سے نکل کر وہ ادھر آ کر چھپتے تھے رات کے وقتے جو ہے نا وہ ادھر سوتے تھے بچوں کو لے کر نا ادھر آ جایا کرتے تھے تو یہاں پر بھی آپ کو بہت ساری آرمی کی چیزیں نظر آئیں گی ان کے اسلے وغیرہ اور ان کی جو یونی فارم ہے وہ بھی دیکھیں نا دل اداس ہو رہا ہے ابھی میں اس کا وائس عمر کر رہی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں پھر وہ ادھری چلی گئی ہوں اللہ تعالیٰ آسانیہ پیدا کریں سب کے لیے تو یہ ایک ٹرومہ ہوتا ہے انسان کے لیے کہ یہ اتنی بڑی ٹریجنی میں سے جب گزرتے ہیں تو پتہ نہیں آپ کے ذہن کی آپ کے دل کی کیا حالت ہوتی ہے آخر کار بیسویں صدی کا اختتام یہاں ہوا اور یہ دیکھیں کہ وہ جہاز آ رہا تھا تو میں نے حضرت کو کہا کہ جلدی جلدی مجھے یہ کلپ لینے دیں تو انہوں نے گاڑی سلوڈاؤن کی میں نے یہ کلپ لیا تھا تو آگلے بلوگ جو ہے اب مستر کے ہوں گے انشاءاللہ